السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹی کی ولادت پر فرشتوں کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے جو اس کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی بیٹیاں جہنم سے آرہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاد فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک نہائی تھی غریب عورت کچھ ماغنے کے لیے آئی اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں بھی تھی اتفاق سے ان کے پاس اس وقت صرف ایک کھجور تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے وہی کھجور اسی بیچاری کو دے دی اس نے اس ایک کھجور کے دو ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا اور چلی گئی کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے پورا واقعہ بیان کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے یا بندی نے اللہ تعالی کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لئے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی یہ بیٹیاں آخرت میں والدین کی نجات کا سامان بنیں گی یعنی یہ آدمی اگر بالفرض اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے سزا کا عذاب کے قابل ہوگا تو لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کے سلے میں اس کی ماخرت فرما دی جائے گی اور وہ دوزخ سے بچا دیا جائے گا یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقر سے نوازا زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغی خرابی کا علاج کرانے کی بھرپور توجہ دینی چاہیے جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اسباب میں اچھے اخلاق بھی ہیں انسان زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت و عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق اور کردار اچھے برطاو کا قائل ہے اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ اخلاق خوبیوں کو حاصل کرنا فطرت انسانی کا اہم تقاضہ ہے بلکہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّهِ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلْقٍ عَظیم اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے علا پیمانے پر ہیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام شریعت متحرہ اور قرآنی تعلیمات کو خلق عظیم فرمایا وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ کریم کی ایک ایک آیت کا عملی نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ یعنی مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بر عبادت کرنے والے کے درجہ کو حاصل کر لیتا ہے آج کل عرف عام میں اخلاق کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آئے مسکرا کر اس سے ملے اور نرمی سے بات کر لے ہمدردی کے الفاظ اس سے کہہ دے بس اسی کو اخلاق سمجھا جاتا ہے شریعت کی نظر میں اخلاق کا مفہوم بہت وسیع اور عالی ہے اس مفہوم میں بے شک یہ باتیں بھی داخل ہیں کہ جب انسان دوسرے سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے اظہار محبت کرے اور اس کے چہرے پر ملاقات کے وقت بشاشت ہو نرمی کے ساتھ گفتگو کرے لیکن اخلاق صرف اس طرز عمل میں منحصر نہیں ہے بلکہ اخلاق دراصل دل کی کیفیات کا نام ہے دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں اور جو خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں ان کا نام اخلاق ہے جو اچھے اخلاق کے معنی یہ ہے کہ انسان کے جذبات میں اچھی اور خوش غوار باتیں پیدا ہوتی ہوں اور برے اخلاق کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواہشات پیدا ہوتی ہوں زید سانہ یہودی سے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا وہ یہودی وقت مقررہ سے تین دن پہلے ہی قرض کا تقاضہ کرنے لگا اور بڑے گستاخانہ انداز میں شانہ مبارک سے چادر کھینچتے ہوئے بززبانی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ تم بنی عبد المطلب برے وعدہ خلاف ہو اس کی بدقلامی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے ان سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے جھڑک کر اسے روکنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک کر فرمایا کہ اے عمر تم نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل نہیں اختیار کیا جو ہونا چاہیے تھا مناسب یہ تھا کہ تم اسے جھڑکنے کے بجائے مجھے ادائے قرض اور پورا کرنے کی تلقین کرتے اور اسے حسن طلب اور نرمی سے تقاضہ کرنے کی ہدایت کرتے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم فرمایا کہ یہودی کا قرض ادا کریں اور اسے مزید بیس سات جو دے دیں اس طرز عمل اور افوہ درگزر کو دیکھ کر یہودی بہت متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا روایتوں میں آتا ہے کہ یہودی کہا کرتا تھا کہ نبی آخر الزمانے مجھے ساری نشانیاں معلوم تھی لیکن دو باتوں کو میں نے آزمایا نہیں تھا ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے سے زیادہ ہے دوسرے یہ ہے کہ ان پر جتنی سختی کی جائے اتنی ہی نرمی اور مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے ان دو علامتوں کو بھی میں نے دیکھ لیا اب آپ کی رسالت پر مجھے کوئی شک نہیں اللہ تعالی ہمیں ان اصباب کو اپنانے اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم